بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک ہے پھر آپ بھی بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں کدھر جاؤں میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اس کے علاوہ میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے پتہ نہیں آپ کا میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا احمد نے تنگ آتے ہوئے اپنا بٹوہ اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا جیسے خالی تھا بیگم جلدی سے کھول کر دیکھنے لگی اور واقعی وہ خالی تھا سوائے دس روپے کے ایک بھٹے پرانے نوٹ کے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور وہ نوٹ بھی خالیدہ بیگم نے اچھک کر اٹھا لیا احمد نے گہری سانس لی اور خود پر کابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا تم خود ہی بتاؤ پھر مجھے اتنے تھوڑے پیسوں میں گھر کا گزارہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے خالیدہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تمہاری بہن کی شادی سر پر آکھڑی ہوئی ہے اس کے جہیز کے لیے میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے تم اپنی بھپو کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ کس قدر لالچی عورت ہے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ جہیز کا بہانہ بنا کر یہ رشتہ ہی نہ توڑ دے خالیدہ بیگم دوبارہ سے اپنے دکھڑے رونے لگی تھی احمد خان کو تو اب یہ باتیں زبانی یاد ہو چکی تھی اس لیے اس نے اپنی ماں کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور انہیں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا کہ اس نے دو تین جگہوں پر نوکری کی بات کی ہوئی ہے جیسے ہی اس سے کوئی اچھی خبر ملتی ہے وہ انہیں ضرور سنائے گا باہر نکلتے ہی احمد نے اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ پیسے نکالے یہ پیسے اس نے اپنی ماں کی نظروں سے بچا کر رکھے تھے اس نے جلدی سے اپنی بائیک میں پیٹرول ڈلوایا اور دوبارہ سے اس جگہ پر چل دیا جس جگہ کے بارے میں احمد کے دوست نے اس سے بتایا تھا احمد کے ذہن میں اس وقت ہزاروں طرح کی سوچیں گھوم رہی تھی اسے اپنی بہن کی اپنی ماں سے بھی زیادہ فکر تھی لیکن وہ کیا کرتا وہ خود بے حد بے بس تھا وہ ایک وقت میں تین تین نوکریوں کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے پیسے گھٹھے نہیں کر پاتا تھا کہ جس سے ان کے گھر کا نظام صحیح ہو سکتا اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا مہنگائی ہی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سفید پوش گھرانے کا بھی گزارہ مشکل ہو گیا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر اس کی نوکری کا وقت شروع ہونے ہی میں صرف ایک ہی گھنٹا رہتا تھا وہ فود ڈلیوری کی نوکری کرتا تھا جبکہ دن کے وقت وہ اپنے دوست کی دکان پر بیٹھتا تھا وہاں سے بھی اسے تھوڑی بہت رقم مل جائے کرتی تھی اس کے باقی دوست اکثر اسے بے ایمانی کرنے کے لیے کہتے اور اس سے ایسے کاموں میں ملوث ہونے کے لیے کہتے جو کہ اخلاق کے خلاف تھے لیکن احمد نے آج تک ان کی بات نہیں سنی تھی اس کے لیے سب سے ضروری چیز اس کا ایمان تھا اپنے دوست کے بتائے ہوئے پتے پر احمد پہنچ گیا وہاں پر جاک کر احمد کو بتا چلا کہ یہ بھی فود ڈلیوری ہی کا کام تھا لیکن یہ کام رات کو دس بجے سرے کر صبح چار بجے تک تھا احمد کے ذہن میں آئے کہ اگر رات کو بھی وہ یہ کام کرتا رہا پھر اپنی نین کیسے پوری کرے گا لیکن پھر اپنے گھر والوں کا سوچتے ہوئے احمد نے یہ کام کرنے کی حامی بھارتی وہ لوگ اس سے اچھی خاصی رقم دے رہے تھے ان کی بتائی ہوئی رقم سن کر احمد حیران رہ گیا کیونکہ یہ اس رقم کے برابر تھی جو احمد دو نوکریوں کر کے کماتا تھا ان لوگوں نے احمد کو بونس کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر وہ ایک رات میں چار ڈیلیوریز کرے گا تو اسے بونس بھی ملا کرے گا احمد کو لگ رہا تھا جیسے اس کی قسمت کھل گئی ہو شام کو جب وہ گھر واپس آیا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا خالدہ بیگم سے اس کی خوشی برداش نہیں ہوئی اس لیے وہ دوبارہ اس کے سامنے گھر کا رونا رونے لگی احمد نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتا اس کے کانوں میں ریدہ کی آواز پڑی ریدہ کی آواز سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر ریدہ پیار بھری نظروں سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی احمد نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور کمرے میں چلا گیا اسے یہ اپنی کزن شروع سے ہی پسند نہیں تھی لیکن چونکہ یہ اس کی پھوپی کی بیٹی تھی اسی وجہ سے وہ اسے برداشت کرتا ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالتا ابھی اس کا ارادہ دو گھنٹے سونے کا تھا دو گھنٹوں کی نیند لے کر وہ دوبارہ سے اپنی رات پالی نوکری پر چلا گیا احمد کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی نہیں ہو رہی تھی کہ جہاں پر اس نے کھانا ٹلیبر کرنا تھا وہ بہت ہی سنسان علاقہ تھا ماں پر چند ہی گھر تھے وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے احمد ایک گھر کھانا ٹلیبر کر کے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر راستے میں بنے ایک بہت بڑے بنگلے پر پڑی وہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا احمد چند لمحے تو یوں ہی دیکھتا رہ گیا اس کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے اپنی بائیک اس بنگلے کے سامنے روک دی اور اسے دوبارہ سے دیکھنے لگا اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ وہ ایک دن ایسا بنگلہ ضرور حاصل کرے گا اسے وہاں پر رکے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی آواز سن کر وہ چونکیا جب اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اس کی گہری نیلی آنکھیں شوخ نظروں سے احمد کو دیکھے جا رہی تھی احمد سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا گیا اس نے جلدی سے نظریں جھکا دی لڑکی اس حرکت پر دیکھ کر مسکرانے لگی احمد کو جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ وہ بائیک سٹارٹ کر کے وہاں صرف وہ چکر ہوتا لڑکی کی آواز پر رک گیا بات سنیں احمد نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی امید بھری نظروں سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے بھی کھانا منگوانا ہے لیکن مجھے اس سرویس کے بارے میں نہیں بتا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں یا پھر اس سرویس کا نمبر جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی بھی سرویس موجود نہیں ہے بہت کم ہی کوئی یہاں پر کھانا ٹلیور کرنے کے لیے آتا ہے اس کی بات سن کر احمد چونگ گیا اور پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگا وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ کسٹومرز لانے پر بھی اس کے لیے بونس تھا احمد نے نہ صرف اسے سرویس کا نمبر دیا بلکہ اسے اپنا نمبر بھی دے دیا اور یہی سے احمد کی قسمت کھل جانے کا آغاز ہوا اس دن کے بعد سے وہ لڑکی ہر روز کچھ نہ کچھ منگوا تھی اس کے علاوہ وہ لڑکی احمد کو اتنی ٹپ دے دیتی جو احمد کی تنخواہ سے دو گناہ زیادہ تھی شروع میں احمد نے اسے ٹپ لینے سے انکار کر دیا لیکن پھر لڑکی کی زد پر وہ اس سے پیسے لینے لگا جب بھی احمد اس کے پاس کھانا لے کر جاتا وہ لڑکی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی احمد اس کی نظروں کا مفہوم صاف سمجھ رہا تھا لیکن وہ اس لڑکی سے ایسا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ لڑکی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات پیدا کرے یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کے لاکھ سوالوں پر بھی وہ صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیا کرتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی طرف سے اس سے کوئی بات کرتا تھا وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ اسے کھانا دے کر وہ جلد سے جلد واپس نکل سکے پہلے دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی بھی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی وہ جانتا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر تک اسے یوں ہی دیکھتا رہے گا تو ضرور اس پر فدہ ہو جائے گا اور ایک اور بات جس سے اسے حیرت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اس سے کھانا لینے کے لیے وہی لڑکی باہر آتی تھی اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی وہاں پر کسی اور انسان کو نہیں دیکھا تھا ایک دن وہ اسے کھانا دے کر واپس جا رہا تھا جب اچانک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا احمد کو لگا جیسے اس کے جسم کو اچانک سے کرنٹ لگا ہو احمد نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس لڑکی کی گریفت مضبوط تھی احمد نے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی احمد کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا زندگی میں وہ پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا اس کا پورا جسم ہولے ہولے سے کام پہ لگا لڑکی اس کا ہاتھ ہپکنے لگی اور اسے تسلی دیتے ہوئے انداز میں بولی تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احمد اس کی بات سنے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی آنا جائے اس کی یہ حرکت دیکھ کر لڑکی مسکرانے لگی اور کہنے لگی فکر مت کرو یہاں پر میری اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں آ سکتا احمد نے دوبارہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس بار بھی لڑکی نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا جواباً احمد بھی ہار مان گیا اور اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش ترک کر دی میں تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہوں میں تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں لڑکی نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموتے ہوئے کہا اس بات کو سن کر احمد کو حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی محبت کا پیغام اس کی آنکھوں کے ذریعے پڑ چکا تھا مجھے پتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن تم اس بات کا اطراف نہیں کرتے لڑکی کی آواز احمد کو دوبارہ سنائی دی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے آپ سمجھ نہیں رہی نور نام ہے میرا مجھے نور کہہ کر بلائے کرو لڑکی نے احمد کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا نور آپ میری بات سمجھ نہیں رہی ایسا ممکن نہیں ہے اگر میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں بلکہ آپ تو میری محسن ہیں جس کی وجہ سے میری زندگی دوبارہ سے بہتر ہو گئی ہے میری ماں نے مجھے تانی دینا بند کر دی ہیں اور میری بہن کا جہیز تیار ہو گیا ہے لیکن اس سے آگے میں نہیں سوچ سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر والے ہم دونوں کی شادی کرنے کے لیے رضا مند نہیں ہوں گے احمد نور سے بات کرتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں کوئی آ جائے فکر مت کرو دور نے احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا احمد نے جلدی سے نظریں چورائیں اور وہاں سے اپنی بائیک سٹارٹ کر کے لے گیا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جبکہ اس کی نظروں کے سامنے بار بار نور کا چہرہ گھوم رہا تھا اب کی بار اس کے لبوں پر مسکرات ٹھہر گئی بلا شبہ وہ نور کو پسند کرتا تھا وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر دیتا لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اب اس کے ذہن سے تمام گھر کی پریشانیاں نکل چکی تھی اس کے ذہن میں اب صرف و صرف ایک ہی پریشانی تھی کہ وہ خود کو کیسے نور کے قابل بنائے کیونکہ وہ نور کا تصور کسی اور مرد کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا تھا آج نور کے اطراف نے اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ بکشا تھا اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی قزن ردہ پہلے ہی اس کے گھر کے سہن میں بیٹھی ہوئی تھی ردہ کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑبا ہو گیا جبکہ ردہ اسے دیکھ کر شوخ انداز میں مسکر آنے لگی تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس کی بہن کی شادی تھی وہ بس شادہ تھا کہ جلد سے جلد خیر و آفیت کے ساتھ اس کی بہن کی شادی ہو جائے اس میں اس کی پھپو کسی بھی قسم کا ہنگاں مانا کریں تھوڑی دیر بعد اس کی پھپو بھی اس کے گھر آ گئی اور آتے ہی اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی ارے ہمارا بیٹا تو آج کل بڑے پیسے کما رہا ہے جی پھپو بس اللہ کا کرم ہے احمد بڑی مشکل سے مسکر آئے تھا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا جبکہ اس کی پھپو خالدہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مشروف ہو گئی خالدہ بیگم سے وہ ردہ کی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی گھرداری میں بہت اچھی ہے اب اس کی شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے سوچ رہی ہوں کہ کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں میں تو اس کی شادی خاندان سے باہر کرنے کے حق میں تھی لیکن تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ خاندان کے اندر ہی جب اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے خاندان سے باہر اپنی بیٹی کو خوار کرنے کی راجدہ بیگم کی بات سن کر خالدہ بیگم کے اردگرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کیونکہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ باتی انہوں نے بات تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن راجدہ بیگم تو جیسے آج اپنی کہنے کے حق میں لگ رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے احمد اور ردہ کے رشتے کی بات کر دی اس کے ساتھ ہی باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی بابر کروا دیا کہ ان کی بیٹی کچھ دنوں کے بعد رخصت ہو کر انہی کے گھر تو آ رہی ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی گھڑ پڑ نہ کریں راجدہ بیگم نے فیلحال انہیں کوئی جفاف نہیں دیا اور انہیں یہی کہا کہ وہ احمد سے اس بارے میں بات کریں گی وہ چاہ رہی تھی کہ پہلے جلدی سے ان کی بیٹی کے شادی ہو جائے پھر شادی کے بعد وہ احمد کو خود ہی منا لیں گی ابھی وہ یہ بات احمد کے کانوں میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد کتنا واویلا مچائے گا احمد رضا کو بلکل بھی بسند نہیں کرتا تھا دوسری طرف نور احمد کے حواسوں پر سبار ہو چکی تھی دن رات اسے صرف اور صرف نور کا چہرہ ہی دکھائی دیتا تھا اگلے دن احمد کو چھٹی تھی وہ ابھی سے ہی سوچ کر اداس ہو رہا تھا کہ رات کے وقت وہ نور سے نہیں مل پائے گا احمد کو زندگی میں پہلی بار کسی سے اس قدر محبت ہوئی تھی اور یہ محبت کا احساس سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ بے چین کر دینے والا تھا احمد سہن میں بیٹھا ہوا تھا جب رضا اس کے پاس آ کر بیٹھی آج وہ پہلے دنوں کی نسبت بدلی بدلی نظر آ رہی تھی اور بات بات پر شرما رہی تھی احمد کو رضا کا یوں شرمانا اچھا نہیں لگا اور فوراں ہی اسے ٹوک دیا اب میں آپ سے نہیں شرماؤں گی تو کس سے شرماؤں گی رضا نے اب اور ایکٹنگ کی انتہا کر دی تھی کیا مطلب ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم ہوش میں تو ہو اس کی بات سن کر احمد کا پارہ ہائی ہو گیا وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس بات کا مفہوم نہ سمجھ پاتا رضا نے اس کی بات کا برا نہیں منایا اور شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی احمد غصے سے وہاں سے اٹھا اور خالدہ بیگم کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگا خالدہ بیگم نے پہلے یہ بات ٹالنے کی کوشش کی اور اسے نارمل کرنے کی کوشش کی لیکن احمد کی زد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہتھی ہار ڈال دیئے اور پھر اسے پپو کی بات کے بارے میں بتا دیا احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے اس نے اپنی امی کو بھی صاف صاف کہہ دیا کہ خبردار اگر انہوں نے اس کے رشتے کی کسی سے بات کی ابھی وہ خود بھی کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے ہی اس نے زبانی کاربائی سے کام لینے کا فیصلہ کیا اب اسے نور کی یاد اور زیادہ ستانے لگی تھی اس کے دل میں بار بار نور کو دیکھنے کی چاہ جاگ رہی تھی احمد نے بغیر سوچے سمجھے اپنی موٹر بائٹ نکالی اور اسی راستے پر چل دیا جس راستے پر نور کا گھر تھا جیسے جیسے وہ اپنی منزل کے قریب جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا لیکن یہ دیکھ کر احمد کی حیرت کی انتہانہ رہی وہاں پر نور کا گھر موجود نہیں تھا احمد وہ سارا علاقہ گھوم کر دیکھ چکا تھا لیکن اسے نور کا گھر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کل تک تو گھر یہی پر تھا کہیں میں راستہ تو نہیں بھٹک گیا احمد نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا احمد اسی جگہ پر کھڑا تھا جس جگہ پر نور کا بنگلہ بنا ہوا تھا لیکن فیلحال وہ بنگلہ وہاں پر نہیں تھا احمد نے آس پاس ہر جگہ دیکھ کر تسلی کر لی تھی یہ وہی جگہ تھی اسے اپنے چہرے پر بار بار کسی کے نظروں کی تبش کا احساس ہو رہا تھا احمد اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا لیکن کوئی بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا دھوڑی دیر بعد اس کا جسم خوف سے کامپنے لگا اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگا اس نے جلدی سے اپنی بائک نکالی اور وہاں سے بھاگ گیا رات کے وقت تو اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ بار بار خود کو یہی کہہ کر تسلی دے رہا تھا کہ شاید وہ راستہ بھٹک گیا ہے سوچ ہوچ کر اس کا سر دھت کرنے لگا تھا اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اچانک اس کے ذہن میں نور کو کال کرنے کا خیال آیا اس نے جلدی سے نور کا نمبر ڈائل کیا جیسے ہی نور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ایک سکون کی کیفیت احمد کے جسم میں دوڑ گئی اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کسی نے اسے زندگی کی نویت سنا دی ہو کال کر کے خاموش رہنے کا ارادہ ہے یا مجھ سے بات بھی کرنی ہے نور کی شرارتی آواز احمد کے کانوں میں پڑی احمد جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور پھر بھاری آواز میں کہنے لگا اس آواز کو سننے کے لیے میں کل سے تڑپ رہا تھا ہوئے ہوئے لگتا ہے وہاں پر بھی آگ برابر لگی ہوئی ہے نور نے ہستے ہوئے شوخ لہجے میں کہا نور کی آواز سنن کر احمد نے ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب تمہیں کیا بتا کہ میں تمہاری محبت میں کتنا آگے بڑھ چکا ہوں نہ مجھے دن کے وقت چین ہے اور نہ ہی رات کے وقت سکون ہے ہر وقت کی تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں پس جل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تم سے مل سکوں اور تم سے باتیں کر سکوں بس اب میں جل سے جل تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں مجھے اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے لیکن اس کی قیمت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو سکتی ہے نور کی آواز سن کر احمد چونگ گیا اسے کیسے بتا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا احمد کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے فکر مت کرو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہاری سوچ نہیں پڑھی نور کی دوسری بات سن کر احمد کو ایک جھٹکا لگا چیک ہے اب تم اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے ہو یہ کہہ کر نور زور زور سے ہسنے لگی جبکہ احمد پریشان ہو گیا باقی نور جو بھی کہہ رہی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا تم مجھے ڈرہ رہی ہو احمد نے مو بناتے ہوئے کہا مجنو صاحب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل وہ تمام باتیں آپ سوچ نہیں رہے تھے بلکہ انچی انچی آواز میں کہہ رہے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دوں نور کی بات سن کر احمد نے ایک گہری سانس لی لیکن کیا وہ اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس سے سوچنے اور بولنے کا فرق ہی بھول گیا تھا اور پھر وہ تمام فضول چوچوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر نور سے باتے کرنے لگا وہ پوری رات احمد نے نور سے باتے کرتے ہوئے گزاری جتنا وہ نور سے باتے کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اڑ کر نور کے پاس پہنچ جائے اور اپنا دل نکال کر نور کے سامنے رکھ دے دوسری طرف نور کا بھی یہی حال تھا اس کی بھی جذبات اب کابو سے پاہر ہو رہے تھے دونوں نہیں جانتے تھے کہ اب آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اگلے دن احمد شام کے وقت جلد ہی کام سے فارغ ہو گیا اس کا ارادہ نور کی طرف جانے کا تھا اس سے پہلے کہ وہ نور کے گھر کی طرف جاتا نور کی کال آگئی آج نور گھر پر موجود نہیں تھی اس نے یہی بتانے کے لیے احمد کو کال کی تھی اس کی بات سن کر احمد مایوس ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ جلد ہی اس کی طرف جائے گا تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ گزارے گا اور پھر دوبارہ اپنی نوکری پر چلا جائے گا اور پھر رات کو مقصود وقت پر وہ کھانا ڈلیور کرنے کے لیے نور کے گھر گیا جہاں پر نور پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھی آج وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی جس نے نیلے رنگ کا فراگ پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی جس نے اس کے تراشے ہوئے ہونٹوں کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا احمد نے اسے دیکھ کر جلدی سے نجرے چورائیں کہ کہیں اس سے کوئی غستاخی نہ ہو جائے نور احمد کی کیفیت دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے احمد کو ڈر تھا کہ وہ آج ضرور بہک جائے گا اس سے پہلے کہ نور اس سے کوئی بات کرتی یا دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑتی اچانک ہی اسے گھر کے اندر سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی تھی وہ کسی لڑکی کی چیخوں کی آواز تھی جو انچی انچی آواز میں چلا رہی تھی لڑکی کی چیخوں کی آواز سن کر احمد پریشان ہو گیا اور بغیر آگے پیچھے دیکھے گھر کے اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسری طرف نور کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی نور کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ احمد کو کیسے روکے احمد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا چاروں طرف گہری خاموشی پھیل گئی اس کے ساتھ ہی احمد کو دوبارہ دائیں طرف سے چیخ کی آواز سنائی دی بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ مجھے کوئی ہے مجھے اس ٹائن سے بچاؤ یہ میرا خون پی جائے گی اب کی بار آواز بند کمرے کی اندر سے آ رہی تھی احمد تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگا وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ کسی اور کا گھر ہے اسے صرف صرف اس لڑکی کو بچانا تھا جس کی آواز اس کے دل پر کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھی اس سے پہلے کہ احمد اس دروازے کی طرف جاتا اور وہ دروازہ کھولتا کسی نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا احمد نیچے زمین پر گر گیا اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے نور کھڑی تھی جو کے لال آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھے جا رہی تھی وہ بہت خوصے میں معلوم ہو رہی تھی جبکہ احمد عبیدہ کو اس کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا دیکھنے میں نور بہت نازک معلوم ہوتی تھی لیکن اس میں طاقت احمد سے بھی زیادہ تھی تم ہوش میں تو ہو یہ تم کیا کرنے والے تھے نور نے دانت پیستے ہوئے کہا احمد نے نازمجھی سے اس کی طرف دیکھا تم کیسے یوں میرے گھر میں داخل ہو کر یوں کسی بھی کمرے کا دروازہ کھول سکتے ہو چلو اب جلدی سے باہر نکلو وانہ ہم دونوں ہی بہت بڑی مسئیبت میں بھج جائیں گے نور نے جلدی سے احمد کو وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا کہہ دیا وہ دروازے سے جیسے ہی باہر نکلے پیچھے دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا جیسے ہی دروازہ بند ہوا نور نے گہری سانس لی اور اس کے بعد وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور احمد کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر بے وکوف نکلو گے کیا مطلب ہے تمہارا تو مسلسل میری ہی بیزتی کیا جا رہی ہو آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے میں وہاں پر ایک لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ہی تو گیا تھا اب کی احمد کا پارا بھی ہائی ہو گیا تھا احمد کا غصے بھرے انداز دیکھ کر نور مسلسل مسکرانے لگی اور کہنے لگی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میرے محبوب کو غصہ بھی آتا ہے لیکن اب کی بار احمد سنجیدہ ہی تھا نور بھی سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں پتا ہے کہ اندر جو لڑکی چلا رہی تھی وہ کون تھی نور کی بات سنکر احمد نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا وہ واقعی اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی وہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا اس کا دھیان تو ابھی تک اس دروازے کی طرف اٹکا ہوا تھا جو اچانک سے ہی بند ہو گیا تھا جبکہ وہاں پر دروازہ بند کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ وہ دروازے کو بند کر دیتی نور نے گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ میری بھابی تھی میں نے کل تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے گھر والے واپس آ رہی ہیں دراصل میری بھابی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا وہ حادثے کے بعد اکثر میری بھابی کو دورے پڑھتے رہتے ہیں اور وہ یوں رات کے وقت چلاتی رہتی ہیں انہیں کوئی بھی نہیں سنبھا سکتا سوائے بھائی کے ابھی بھی بھائی ان کے ساتھ ہی موجود تھے میں جانتی ہوں کہ یوں ان کی چیخوں کی آواز سن کر تم پریشان ہو گئے تھے لیکن پھر بھی یوں کسی کے گھر داخل ہونا ٹھیک نہیں ہے اب اگر تم اس کمرے کا دروازہ کھول دیتے اور بھائی تمہیں دیکھ لیتے تم خود سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوتا نور کی بات سن کر احمد یک دم خاموش ہو گیا حقیقتاً اس نے اس چیز کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچا تھا وہ تو صرف صرف اس لڑکی کی چیخوں کی آواز کی طرف اٹھا تھا احمد نے نظر اٹھا کر دیکھا جہاں پر نور پرسوچ نظروں سے احمد ہی کو دیکھ رہی تھی نور نے جلدی سے اپنی نظریں چھوڑائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دروازہ خود با خود کیسے بند ہوا احمد نے وہ بات کہہ دی جو کافی دیر سے اس کے دماغ میں پھسی ہوئی تھی احمد کی بات سن کر نور کے چہرے پر ایک سایا آ کر لہر آیا جسے احمد نے چتران سے محسوس کیا تھا اور پھر نور کہنے لگی کہ ہمارے گھر کے دروازے آٹومیٹک ہیں جیسے ہی کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے دروازہ خود با خود ہی بند ہو جاتا ہے اگر تمہیں یقین آئے تو کل مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لینا اب کے نور نے اپنا لہجہ دوبارہ سے شرارتی بنا لیا تھا نور کی بات سن کر احمد نے نفی میں سر ہلایا اور ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر کافی وقت پیک چکا تھا اب اس کے واپس جانے کا وقت ہو گیا تھا آج وہ ویسے بھی بہت زیادہ تھک گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ گھر جا کر تھوڑا بہت آرام کر لے لیکن نور نے اسے وہیں پر روک دیا اور اس سے پاتے کرنے لگی وہ دونوں آپس میں پاتے کر رہے تھے جب احمد کو دوبارہ سے کسی لڑکے کے چلانے کی آواز آنے لگی اب کی بار احمد نے نور کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ پچھلی بار تو تمہاری بابی تھی لیکن اب کی بار کون ہے نور اس سے نظریں چورانے لگی اور کہنے لگی ٹھیک ہے تم واپس جاؤ میں تمہیں کل ملتی ہوں احمد نے بھی اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آیا نہ جانے کیوں اس سے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو ایسا ہے جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہی نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اب وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس چیز کا پتہ کیسے لگائے کیونکہ نور کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ باتیں چھپانے میں کس قدر ماہر ہیں اب اس کے ذہن سے محبت کا بھوت کسی حد تک نکل چکا تھا اب ایک ہی چیز تھی جو اسے پریشان کیے دے رہی تھی وہ اس گھر کی اور نور کی حقیقت تھی اب احمد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نور کو بولے گا کہ وہ اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہے اگلے دو دن احمد نور کی طرف نہ جا سکا اور نہ ہی وہ اپنی نوکری کی طرف جا سکا کیونکہ اس کی بہن کی شادی کے مصروفیات میں وہ نور کو کال کرنا بھی بھول گیا تھا رات کے وقت جب اس نے موبائل اٹھایا اس نے دیکھا نور کی پاند سو کے قریب کالز لگی ہوئی تھی وہ یک دم ہی پریشان ہو گیا ہزاروں طرح کے وسفزے تھے جو اس کے ذہن میں آ رہے تھے اسے یہی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو نور کسی مصیبت میں بھز گئی ہو جیسے ہی اس نے نور کو کال ملائی نور کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں دو دن ہو گئے ہیں میں نے تمہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی تمہاری آواز سنی ہے لیکن تمہیں کہاں فرق پڑتا ہے تم تو اپنی زندگی میں مست مگن گھوم رہے ہو نور کی شکایتیں سن کر احمد کو جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ واقعی وہ اس دوران نور کو بلکل بھولا چکا تھا اس نے نور کو تسلی دی اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگلے دن ہی اس سے ملنے کے لیے آئے گا اگلے دن وہ دن کے وقت جلد ہی پارے ہو گیا اس نے نور کو سرپرائز دینے کے بارے میں سوچا اور نور کے گھر کی طرف نکل گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ نور کے ساتھ رابطے میں تھا تاکہ دوبارہ سے وہ راستہ نہ بھٹک سکے لیکن دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ کر احمد کو مایوسی کا سامنہ کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بنگلہ موجود نہیں تھا جبکہ نور ابھی تک اس کے ساتھ کال پہ ہی مصروف تھی تم اس وقت کہاں پر ہو احمد نے نور سے سوال کیا احمد کی بات سن کر نور چونگ گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں تو اپنے گھر پر ہی موجود ہوں کہیں تمہارا آنے کا ارادہ تو نہیں ہے نور دوبارہ سے شرارتی لہجے میں بولی میں بھی تمہارے گھر کے سامنہ ہی کھڑا ہوں لیکن مجھے کہیں بھی تمہارا گھر نظر نہیں آ رہا اب کی بار احمد کا لہجہ تھوڑا سرد ہو گیا تھا کیا مطلب ہے تم میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو مجھے تو تم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے نور نے جلدی سے اپنے لہجے پر کابو پایا اور کہنے لگی رکو میں تمہیں تصویر بنا کر بھیجتا ہوں اس سے پہلے کہ احمد تصویر بناتا کال ہی کٹ گئی اس کے بعد احمد نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن بہت سی کوششوں کے بعد بھی رابطہ نہیں ہو سکا احمد وہیں پر بیٹھ گیا اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا آخر ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا اور جو نور اسے بتانا نہیں چاہ رہی تھی جو کچھ احمد کے ذہن میں آ رہا تھا وہ احمد سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اب حالات اس کے کابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے رات کے وقت احمد دوبارہ نور سے ملا اور اسے دن کے حوالے سے بات کی اس کی بات سن کر نور نے بات ہی تبدیل کر دی احمد نے نور کو کہا کہ وہ اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہے احمد کی بات سن کر نور بہانہ بنانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے گھر والے فیلحال گھر پر موجود نہیں ہیں اب کی بار احمد نور سے گھر کے اندر جانے کی بات کر رہا تھا نور کے چہرے پر ایک سائے آ رہا تھا اور ایک سائے جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ احمد کو کیسے قابو کرے اور اسے کیسے سمجھائے کیسے وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ احمد کوئی بچہ نہیں ہے جو یہ چیز نورٹ نہیں کرے گا احمد اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز اور چلاک انسان تھا اس سے کہیں زیادہ وہ بہادر تھا نورٹ نے گہری سانس دی اور کہنے لگی میں تمہیں ضرور اپنے گھر میں لے جاتی لیکن میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور گھر میں ایسا کروں گی تو ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا نور کی باتیں سن کر احمد کو ایک بہت جھٹکا لگا اور وہ تنزیہ لہجے میں کہنے لگا پھر تو تمہیں مجھ سے چپ کر بھی نہیں ملنا چاہیے احمد کی بات سن کر نور یک دم ہی خاموش ہو گئی اور پھر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ تم مجھ پر شک کرنے لگے ہو بلکہ تمہیں لگنے لگا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولتی ہوں اور تم سے کچھ چھپاتی ہوں یا شاید تمہارے دل میں میرے لیے جو محبت تھی وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یہ کہہ کر نور بھوٹ بھوٹ کرونے لگی اس کو روتا دیکھ کر احمد کے دل کو کچھ ہوا وہ بالکل بھی نور کو رولانا نہیں چاہتا تھا وہ صرف صرف یہ جارنا چاہتا تھا کہ نور اسے وہ بات بتائے جو سچی ہے دوسری طرف وہ نور کو چپ کرانے کی کوششوں میں مگن ہو گیا تھا جبکہ نور کو کسی بھی صورت صبر نہیں آ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ نور کو کچھ کہتا اسے دوبارہ سے کسی آدمی کے چیخنے کی آواز سنائی تھی وہ آدمی اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا اس کی آواز سے اس کے درد کی شدت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا احمد کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے گھر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے اس آدمی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اب کی باہر نور بھی خاموشی سے احمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب مزید احمد سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی ایک نہ ایک دن تو احمد کو حقیقت کے بارے میں معلوم ہو ہی جانا تھا اور شاید وہ دن آج کا دن تھا احمد نے اپنے سینے سے لگی نور کو آہستگی سے علیدہ کیا نور نے بھی کسی بھی قسم کی مزاہمتیں کی اور خاموش نظروں سے احمد کی طرف دیکھنے لگی احمد نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا جو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے بعد احمد دوبارہ سے بنگلے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جیسے جیسے احمد دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا اس سے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اس سے زیادہ تکلیف دے احساس نور سے الگ ہو جانے کا تھا کیونکہ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر حقیقت وہی نکلی جیسا اس نے سوچا ہوا تھا تب سب کچھ ختم ہو جائے گا احمد جیسے ہی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا احمد خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا دور دور تک کسی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے تک آنے والی چیخوں کا شور ایک دم ہی دھم گیا تھا احمد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر دروازہ بند ہو گیا تھا اس کے ساتھ نور کا چہرہ اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا احمد لانچ کے بیچ و بیچ کھڑا تھا جبکہ اسے دوبارہ سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی تھی یہ آواز کونے میں بنے کمرے سے آ رہی تھی اب آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا وہ کسی ایک مرد کی آواز نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی آوازیں تھی جو کہ اونچا اونچا چلا رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے احمد درتے درتے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے ہی احمد دروازے کے سامنے آ کر رکھا اسے اپنے پیچھے نور کی آواز سنائی تھی خدا کے لیے رک جاؤ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تم سے دوری کا احساس مجھے بہت تکلیف دیتا ہے اگر تم مجھ سے جدا ہو گئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی اگر تم مجھے پہلے ہی حقیقت کے بارے میں بتا دیتی تو شاید آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا بڑتا احمد نے انتہائی صفاقی سے کہا جبکہ اس کا اپنا دل خون کی آنسو رو رہا تھا وہ شدت سے دعا کر رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی جبکہ احمد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کمرہ بلکل خالی تھا احمد نے حیران کیسے نور کی طرف دیکھا نور کے چہرے پر ایک مسکرہت پھیل گئی لیکن وہ مسکرہت جلد ہی غائب ہو گئی جبکہ احمد کے سامنے ایک لاش آ کر گری وہ کسی لڑکے کے لاش تھی جسے دیکھ کر احمد کے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اس لاش کا حال بہت برا تھا وہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی جبکہ اس آدمی کا جسم نیلا پڑ گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نے چھوڑ لیا ہو احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اس نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا جو خود مایوس نظروں سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی ایک چیز کا تو احمد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس لاش سے نور کو کوئی فرق نہیں پڑا تھوڑا یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے ایک معمولی سی بات ہو احمد نے جب ڈرتے ڈرتے چھت کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہاں پر ایک شخص کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی ایک دم ہی ایک کے بعد ایک لاش زمین پر گلنے لگی مزید وہاں پر اکنا احمد کے لیے مشکل ہو گیا وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا تاکہ باہر نکل سکے لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا اب احمد کے لیے واپس جانے کا کوئی بے راستہ نہیں بچا تھا احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے ایک بات کو تو اسی یقین ہو گیا تھا کہ نور کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان لاشوں کو دیکھ کر احمد کو اپنے انجام کی فکر ہونے لگی تھی اگر ان کے ساتھ یہ حال ہوا تھا تو پتہ نہیں نور اس کے ساتھ کیا حال کرے گی وہ اس دن پر پشتا رہا تھا جس دن اس نے نور کے لیے اپنی بائیک روکی تھی اور اس نے نور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس دن پر بھی پشتا رہا تھا جس دن اس نے نور سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اسے اسی دن وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا جس دن اس نے دیکھا تھا کہ نور کا بنگلہ یہاں پر موجود نہیں ہے اسی دن اس کے دماغ میں یہ گھنٹی بھجی تھی لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے آپ کو دلاثے اور تسلیہ دیتا رہا کہ یہ صرف و صرف اس کا وہم ہے آج جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی تم یہاں سے میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے نور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اس کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے اس میں اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر نور کی طرف دیکھ سکتا تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو ان لوگوں کا یہ انجام کسی اور نے نہیں بلکہ میں نہیں کیا ہے اور اب ان کی علاشیں میں نے اسی بنگلے کی معمولی بدروہوں کے لیے چھوڑ دی ہیں جو ان میں بچا باقی خون چوس کر نکال رہی تھی اب کی بار احمد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے نور کا روتا ہوا چہرہ تھا آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے جبکہ اس کا پورا چہرہ زبط سے لال ہو گیا تھا احمد کو شاید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اب تو اس نے کچھ سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ جو کچھ بھی وہ سوچ رہا تھا نور وہ سب بڑھ کر اسے سنا رہی تھی احمد نے ایک گہری سانس لی اور وہیں زمین پر نیچے بیٹھ گیا تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو تکی تکی آواز احمد کے مو سے نکلی میں ایک جنزادی ہوں وہ جنزادی جسے اس کے قبیلے نے اپنے قبیلے سے نکال دیا کیونکہ میں نے محبت جیسا جرم کرنے کی غلطی کر دی تھی اور وہ محبت میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ ایک آدمزادے سے کی تھی میں اس آدمزاد کے لیے اپنے قبیلے سے دربدر ہو گئی لیکن پھر بعد میں اس آدمزاد نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا اس دن کے بعد ذہن میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کو بھی کسی کی محبت حاصل ہونے نہیں دوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہی میں لوگوں کو اپنی محبت کے جال میں پھسانے لگی پھر جب وہ میرے جہاں سے میں آ جاتے تو پھر میں ان کا خون کر کے خود کو سکون پہنچاتی لیکن ایک دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو نہ جانے کیوں تو مجھے باقی تمام لوگوں سے مختلف نظر آئے اس سے پہلے مجھ سے جتنے بھی لوگ ملے تھے وہ پہلی ہی نظر میں میرے حسن کے دیوانے ہو جاتے تھے بلا شباہ مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں بھی پسندیدی کے تاثرات نمودار ہوئے تھے لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ حوص نہیں تھی جو میں نے باقی مردوں کے آنکھوں میں دیکھی تھی اور اس دن مجھے تم سے محبت ہوئی تھی یہ محبت مجھے دوسری بار ہوئی تھی لیکن یہ سچی محبت تھی یہ کہہ کر نور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی اس محبت اور میری پہلی محبت میں صرف یہی فرق تھا کہ تم نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی تم نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ کیا میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی تھی لیکن میں ڈرتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میں تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی میں صرف اور صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی لیکن پھر تمہارے سامنے میری حقیقت آگئی اب کیا تم مجھے باقی مردوں کی طرح مار دوگی احمد نے اسے کامتی ہوئے آواز سے پوچھا احمد کی بات سن کر نور مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں تمہیں نہیں مار سکتی اور نہ ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہوں میں تم سے صرف اور صرف منت سماجت کر سکتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو تم جو کہو گے میں کروں گی تمہارے لیے میں ہر چیز چھوڑ دوں گی تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی بن جاؤں گی لیکن خدا کے لیے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو مجھے تنہا مت کرو میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی نور پھوٹ پھوٹ کرو رہی تھی اور احمد کی منت سباجت کر رہی تھی احمد انتہائی تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک جنزاد اور ایک آدم ذات کا میل کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے اس نے فیستہ کر لیا تھا کہ وہ نور کو کسی بھی قسم کی جھوٹی تسلی نہیں دے گا وہ نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا جھوٹا دلاسہ دے گا لہٰذا اس نے نور کو صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس کی اپنی ایک دنیا ہے اس نے نور کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے قبیلے سے معافی مانگے اور دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائے احمد کی بات سن کر نور کے چہرے پر ایک زخمی مسکر ہٹ آئی مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گے جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی سچ بولنا ہوں بلا شبہ اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبار کسی کا دل رکھنے کے لیے معمولی سا جھوٹ بولنے سے انسان کا کچھ نہیں جاتا میں یہاں سے جا رہی ہوں نہ صرف تمہاری زندگی سے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہوں یہ کہہ کر نور موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگی تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پورے جسم کو آگ لگ گئے اور اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں احمد کو اس سے اس چیز کی بلکل بھی امید نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ اسے نور کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس سے باہر جانے کے لیے کیا رہی تھی احمد اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے اس بنگلے سے باہر نکل آیا اس نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اب نہ تو وہاں پر نور تھی اور نہ ہی وہاں پر وہ بنگلہ تھا اس نے گہری سانس دی اور اپنے گھر کی طرف پلٹ آیا دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ